ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسل اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ چرا اور گر جاتا ہے بعض وقت اور کوئی تو یہ حکمت تو ہے نہیں بہتچی بات ہے اللہ خیرہ واللہ وطعالہ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ وصلا اللہ وطعالہ علیہ وسلم السلام علیکم حضور وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میں شیف پنجاب شیفو پورا سے آیا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں بلر پریشر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ کتنی خطرناک مرض ہے اور اس کا کیا علاج ہے اور میں حضور کچھ عرصے سے بیوار ہوں کافی تو اس میں خصوصی نظر کرم فرمائیے گردوں کے بتانے بھی تھوڑا سا ہے گردہ کلے جی سب انشاءاللہ سے ہی ہو جائے بلیڈ پریشر ہائی کیسے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان میٹے یہی بتا سکتے ہیں البتہ یہ کہ زیادہ گھی تیل اور نمک کا زیادہ استعمال یہ مزیر ہوتا ہے ایسے مریضوں کے لئے بلکہ جوانی میں ہی اگر پریزیاں کریں تو اس طرح کے امراض سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے اس طرح یہ ٹینشن سے بھی بڑھ جاتا ہے دساوقات اب اگر یہ بڑھ ہی گیا ہے اب تو اس کو پریزی بھی ضروری ہے اور اگر داکٹر نے دوا شروع کی اس کی تو پھر اس کو عمر بر نبھانا ہوتا ہے عام طور پر لیکن پیٹ کا کفل مدینہ اگر ٹائٹ لگا لینا تو ڈاکٹر کی اگر اجازت ملے تو دوا چھوڑی جا سکتی ہے جیسے میں برسوں تک میں نے بلڈ پریشر ہائی کی دوائیں کھائیں تھی پھر یہ کہ الحمدللہ باہستہ استعمالے میں نے ڈاکٹر کے مشبر اس کو چھوڑ دیا ہے ایک دم سے نہیں چھوڑا جاتا کم کر کر کے پھر وہ کولیسٹرول بڑھ جا تو بلڈ پریشر بڑھے گا اچھا شگر کے لیے بھی شاید امکانات پیدا ہوں گے شگر کولیسٹرول اور یہ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو دل کے امراض اور دل کو خطرہ بڑھ جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھتا ہے اس لیے بس وہ سو دوا بھی ایک دوا پر ہے سستہ علاج پیش سے بچانے والا علاج گردے گردے کیسے خراب ہوتے ہیں مجھے نہیں بتا یہ بولتے ہیں یہ پانی کا اور حساب کتاب ہوتا ہے کچھ پانی ہمارے گردے زیادہ خراب ہوتے ہیں سی لون جب گیا تھا سی لنکا وہاں کسی ڈاکٹر نے بتا ہے تمہارے گردے ہوت خراب ہوتے ہیں یہ شاید یہ پانی کا کچھ ان کے ہاں حساب کتاب ہے اور ان کے ہاں کم خراب ہوتے ہیں گردے ہمارے آنکھیں وہاں سے آنکھیں آتی ہیں لاتے ہیں لوگ یعنی کہ وہ لوگ آنکھیں ایکسپورٹ کرتے ہیں یا برحال وہ دونیشن میں دیتے ہیں وہاں کی آنکھیں اچھی مانی جاتی ہیں اس کی وجہ شاید وہاں گرینش ہوتے ہیں سبزہ کہا جاتا ہے لکڑی بھی اگر وہ دی جائے تو اگ جاتی ہے تو سبزہ جو ہے وہ آنکھوں کو فائدہ پہنچاتا ہے سبزہ دیکھنا الحمدللہ اپنے سر پر سبزہ ہی ہے یہ سبز سبز جو گھاس ہوتی ہے اس کو دیکھیں تو یہ آنکھوں کے لئے مفید ہے وَاللہُ تعالیٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تعالیٰ عَلِي وَعَلِي وَسَلَّمْ صَلُّو عَلَى الْحَبِيبِ صَلَى اللَّهُ تعالیٰ عَلَى مُحَمَّدِ سلام علیکم وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اپنا جان ارض یہ ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹے شہروں میں ایسا ہوتا ہے اگر کسی ایک کی دعوت آتی ہے تو وہ دو چار کو ساتھ لے جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو مجھے دعوت ملی ہے میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں اور وہاں جا کر ان کے ہاں کھانے کی ترقیب ہوتی ہے پھر وہ پوہ بھی دیتے ہیں دو تریا چار سو روپے پوہ نیوتا بھی بولتے ہیں پوہ بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں وہ وہاں پر بھرگر بھی آتے ہیں دولہ کو دعوت ہوتی ہے تب وہ دو چار لے جاتا ہے یا جنرل وہاں تب یہ کہ اگر عرف ہے تو میں نہیں کہہ سکتا اگر وہاں کا کہ لوگ برا نہیں مناتے ہیں اور ہندر سٹوڑ ہوتا ہے اور وہ کھانا اسی حساب سے پکاتے ہیں کہ ایک کا مطلب چار اور آئیں گے اور اگر بالکل یہ عام ہے یہ تو اس کے بارے میں کچھ میں کہہ نہیں سکتا جائز نہ جائز کیونکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی نے دعوت پیش کی خیر آقا تو اپنے غلاموں کی جان مال سب کے مالک ہیں امت کی تربیت بھی دوئے تو بہرحال یہ کہ ایک صاحب پیچھے ہوا لی ہے وہ پہنچ گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب خانہ سے فرمایا کہ نے کچھ اس طرح مضمون ہے کہ میں نہیں لایا یہ خود ہی پیچھے آگئے ہیں اب تو اجازت دو تو یہ کھا لیں گے انہوں نے اجازت دے دی ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو بغیر دعوت کے گیا تو وہ چور ہو کر داخل ہوا غارتگر بن کے نکلا بغیر دعوت کے کھانا کسی کی یہاں کھا جانا یہ گناہ ہے ہاں جیسے نیاز ہیں اور نیاز بھی اگر کسی نے وہ دعوت ہی کی ہے تو اس میں بھی جائز نہیں ہے کہ نیاز سب کا حق ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے ہاں اگر نیاز کی ترقیب ایسی ہے پتا ہے کہ جو آئے وہ کھائے تو پھر ہو جیسے اب آج کل وہ کچھنے بٹیں گے اور یہ ہوتا ہے کہ آج 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 تو یہ سب کھا سکتے ہیں لیکن بعض لوگ یہ جب احتمام کرتے ہیں اور خاص بعض وقت کارڈ بھی چھاپتے ہیں اور دعوتیں خصوصی دیتے ہیں تو اس میں نیاز کے لئے بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا کھانے کے لئے بغیر اجازت واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر وضو کرتے وقت کسی کے مسرودوں میں سے خون نکلے اور وہ پھر کرلی وغیرہ کرلے اور پھر دوبارہ خون نکلے اور رک جائے اس کے بعد ناک میں پانی چڑھا ہے اور دوبارہ خون نکلنا شروع ہو جائے پھر وہ دوبارہ سے وضو کرے اور اس میں پھر پانی کا بھی اسراف ہے تو اس لئے رینمائی فرماد جائے اس کو اسراف نہیں کہیں گے اگر خون اتنا نکلا کہ وہ تھوک پر غالب ہے یعنی تھوک سرخ ہو گیا تو یہ تھوک پر غالب ہے تھوک اگر زرد ہے یہ لو تو اب یہ کہہ گا تھوک غالب ہے خون مغلوب ہے نکم ہے یہ مانا جائے گا تو اگر خون غالب آگیا اور تھوک سرخ ہو گیا تو یہ وضو بھی توڑتا ہے اور ناپاک بھی ہے چاہے سودف آپ کلی کریں تو بھی اگر خون نکلتا ہے تو انتظار تو کرنا پڑے گا اگر وہ اتنی مقدار میں نکل رہے ہیں جب تک وہ معذور شرعی کے پھر دوسرے حقام ہیں و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب میں لازم ٹائم آئے تھا دست نومبر کو جولیس حوالے کے مدنی مذاکرہ تھا تو اس پر سوال کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے کام میں بعض اوقات جھوٹ بولا جاتا ہے بلا وجہ جبکہ کسٹمر کو ٹائم مسال کے دور پر پرسوں کا دی جاتا کہ وہ سامان مل جائے گا لیکن جب وہ پرسوں آتا ہے تو انہوں کہتے ہیں ہمارا ہم سامان پالش پر بن رہا ہے کاریئر نہیں ہے ڈیتھ ہو گئی ہے شادی ہو گئی ہے اس طرح کے بلا موالغہ جھوٹ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں تو اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں اس سے کس طرح بچنا چاہیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے جبکہ دل نہیں چاہتا کہ اس سے جھوٹ بولا جائے اور دوسرا سوال بابا جان آپ سے یہ ہے کہ جب ہم کراچی پہنچے دیں کہ آج کافلے میں تو بس کے اندر پیسر لگائے ہوئے دیں اس کے اندر کچھ جملے اس طرح دیں جاکہ علیہ السلام کو کہیں کے بہت پسند دیں مزاق بہت پسند تھا تو اس کے بارے میں اشارت فرما دیں کیا حقیقت ہے یا حجور پر مبنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو یہ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کسرت سے یہ نہیں بولنا چاہیے آپ پہلے سے یہ جو بھی کہنا ہے اس کو گاہ سے کلیئر کر دیں اب بہانے کرنا جیسے وعدہ کیا پرسوں دوں گا اور وعدہ کرتے وقت ذہن میں یہ تھا کہ میں پرسوں دینا تو ہی نہیں سکوا تو تو یہ وعدہ خلافی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہوا اور اگر یہ ذہن تھا کہ میں پرسوں کو دے دوں گا میں ذہن میں تھا دے دوں گا اب وہ لیٹ ہو گیا تو گناہ نہیں ہے اس وقت تو نیت تھی دینے کی بعد میں کوئی بھی ایسا ہو گیا اب یہ کہ جھوٹ بولنا کہ یہ پالیش کے لئے گیا ہوا حالانکہ پالیش کے لئے نہیں گیا ہوا تو تو سری جھوٹ ہے کھلا جھوٹ ہے اسی طرح وہ مر گیا یہ سب اگر یہ اسباب نہیں ہے اور خامہ کا یہ اسباب بتاتا ہے کہ یہ ریزن نہیں تھا تو یہ جھوٹ ہے تو اس لئے اگر پہلے سے کلیئر فیکشن کر دی جائے کہ اتنے دن میں میں دوں گا اور اپنی نیت یہ ہو اور پھر اگر یہ نہیں کر سکے تو اگر اس کو بول دیا ہے کہ یار میں نے آپ کو بولا تو تھا اس وقت تو میرا ذہن یہی تھا لیکن میں شرمین نہ ہوں کہ آپ کو دے نہیں سکا مسجد مجھے اتنی اتنی محلت دے دیں تو یہ بھی تو سکتا ہے جھوٹ تو جائز نہیں ہے گناہ ہے اب یہ کہ اس نے کیسٹ لگائی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کہا بہت پسند تھا اور حسی مزاک خوب کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک یہ تو بالکل اگر کسی نے یہ کہا تو یہ تو بہتان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قہتہ لگایا ہی نہیں حدیثوں میں تو یہ ہی ہے اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے التبصم من اللہ والقاقہتو من الشیطان یہ تبارانی شریف یدید ہے تبصم یعنی مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے اور کہا کہا لگانا یہ شیطان کی طرف ہے طرف سے اب تبصم کس کو کہتے ہیں یہ تبصم ہے میں نے خود سنا تو یہ ہسنا ذہک اس کو بولتے ہیں ذواب سے اور کھا کھا یہ میں اس کے دکھاؤں گا نہیں آپ خود ہی سمجھ جائیں یعنی جو نہیں ہا ہا کر کے ہسنے کہ دوسرا بھی ہو تو سن لیں یہ کھا 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 کلاب ہے اتنی آواز سے ہسنا کہ دوسرا سنیں یہ دوسرا سنیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تبصم اور ہسنا جو دو کر کے دکھائیں یہ یعنی تبصم اور زہک یہ ثابت یا تو آپ کو ہو سکتا سننے میں غلط فرمی ہوئی ہو یہ بھی تو ممکن ہے یہ کہا جا رہا ہو کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں لگاتے تھے مقرر نے یہ کہا ہو اور وہ بھوپو بجا ہے وہ بس کہا اس نے آپ کو ہلٹا سمجھ میں آیا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے یا بس کچھ ہٹکا لگایا ہے بریک لگائی ہو کوئی بھی اسواب ہو سکتا ہے آپ کو چھیک آگئی ہو اور سمجھ میں کچھ آیا ہو یہ غلط فرمی ہوتی ہے سواری میں ایسا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آدمی کو غلط فرمی ہو جائے چاروں تم سے گاڑیاں بھوپو بجاتی ہیں ریس لگاتے ہیں کنڈیکٹر بعض اوقات آوازیں لگاتے ہیں و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باپا جب ہم سواریوں پہ جائیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ مقتد المدینہ کے بی سی ڈیز کیسیڈیں وغیرہ لے جائیں بے شک اور ایک پیش کریں کہ یہ ذرا سنا دو تو یہ امید ہے کہ پتھان کا اپنے نام لے پتھان مان جائیں گے انشاءاللہ جلدی مان جائیں گے یہ مطلب میں نے ان میں نیک کی دیکھی ہے تو اچھے پورے سب میں ہوتے ہیں پتھان نیکی طرف زیادہ مائل دیکھیں یہ مذہبی حلیوں کا تو بہت اترام کرتے ہیں تو تجرے بانا میرے ہوں حالانکہ میں کہاں پڑھانا ہوں میں میمن ہوں نہ سندھی ہو نہ پنجابی ہو نہ اردو سپیکنگ ہو باب المدینہ کی پیداوارے پیدائش ہو ہمارے ماباب ہند سے وہ ہجرت کر کے یہاں لٹ کر آئے تھے یہ یوں ابن مواجیر ہوں تو مواجیر بھی اچھا پنجابی بھی اچھا پتھان بھی اچھا سندھی بھی اچھا ہر وہ مسلمان اچھا جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے سبحان اللہ قرآن کریم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اِنَّا کرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پریزگار ہم تو یہ ماننے والے باقی اب یہ تو پیچانے ہیں میں مہمنوں کے گھر میں پیدا ہو گیا آپ پنجابی گھر میں پیدا ہو گئے اب کیا فرق مرتا ہے رب کی مرضی وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهُ عَلِهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَىٰ الْحَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَىٰ مَحِمَّ احمد عمران التاری ویٹرنری اوفیسر ہوں جنزار طیبہ تو اب بعض اوقات ہم کسی کیس پہ جاتے ہیں انیویل کی ٹریٹمنٹ کے لیے تو اب ڈیوٹی ٹائمنگ ہے آٹھ سے تین بجے تک ہم وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ کرنے گئے وہ کمپلیکیٹڈ کیس تھا وہاں پہ زیادہ ٹائم لگ گیا اب تین بجے سے زائد وقت ہمارا وہاں پہ صرف ہو گیا تو کیا جو زیادہ وقت ہمارا وہاں پہ لگ گیا کہ جو ہماری ڈیوٹی سے ایکسٹرا تھا اس کی پیمنٹ لے سکتے ہیں یا نہیں برہ کرم جواب اتا فرما دیم جزا کر لو ہے نا تے کیا تھا جب گئے تھے تو تے کیا تھا ملازمت ہے نا آٹھ سے تین بجے تک تو اس دوران ہوتا ہے کہ جو ہسپٹل میں ہے ہسپٹل میں ٹریٹ کرنا اور اگر کوئی جانور نہیں لا سکتا تو آپ کو وہاں جا کر ہوم سرویسز بھی پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں تو وہ کوئی قانون تو ہوگا نا کہ اگر وقت زیادہ ہو گیا تو آپ کا اوور ٹائم ملے گا آپ کو نہیں میک میں کی طرف سے نہیں ملتا تو پھر کیسے لیں جا اوور ٹائم اب اگر گورنمنٹ آپ کو تنخواہ دیتی ہے اور آپ کو یہ فری سرویس دیتی ہے جس کا جانور ہے پھر تو اس سپیسہ کیسے لیں جا اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو کل ڈیوٹی ٹائم میں اور اگر آپ ہمدرد ہی کرتے ہیں تو سواب کا کام ہے اگر اچھے نیئے سے کریں گے اگر اس طرح زائد وقت لگتا ہے تو وہ اس کے دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں وہ تو رشوت بھی لوگ بھی دیتے ہیں نہیں لے سکتے اس انداز سے جبکہ وہ قانون ہی نہیں یہ لینے کا تو یہ تو غلط ہو ہاں اگر ڈیوٹی آف ہونے کے بعد اب فارغ ہو گئے اب اگر آپ کو کوئی قانونی جورم نہیں ہے پرائیوٹلی لوگ کرتے ہیں جاتے ہیں بقرید میں تو دیکھا اگر بڑے جانور کا ٹانگ جو ہے وہ تھوڑی ہوں ہو جائے بلا کے لے آتے ہیں تو وہ اگر یوں انجیکشن گھنکتا ہے وہ صحیح ہو جاتی اس کی ٹانگ نیوزر اب اس میں وہ اجارے سے تو ختم ہو گئے نا جو اس کے گورنمنٹ کا اجارہ اجارہ سے فارغ ہو کر اب نئے سرے سے نئے اجارہ کیا جائے اور اس میں کوئی مانے ہوئے شرعی نہ ہو شرعی کو یعنی قبات نہ ہو مثلا کہ قانونی طور پر آپ کو اجازت ہی نہ ہو کہ بس یہ جوب ہے آپ کی اس کے علاوہ کر نہیں سکتے ہیں تو پھر وہ الگ حکم ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب جان اگر ہم سفر میں ہیں ٹرین وغیرہ میں اب چوبیس گھنٹے کا یہ اس سے زیادہ کا سفر ہے تو اس میں پانچ نمازیں آ جاتی ہیں تو اب ٹرین میں جو ان کے غسل خانہ یہ واشنگ وغیرہ ہیں اب ان میں صفائی کا اتنا انتظام نہیں ہوتا اب دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ نا پاکی ہے تو وہاں پہ وضو کا کیا طریقہ کار ہے آیا تیمم کرنا چاہیے یا کیا اس کا کہ پانچ نمازیں بھی با وضو ہو جائیں یہ پانی یہ بکھرا ہوتا ہے اس کو نا پاک کہنے کے لئے دلیل چاہیے جب تک نجاست نظر نہ آ رہی ہو یا ہم نے دیکھا نہ ہوگی نا پاک پانی ہے کہ وہ پانی بھی گرتا ہے اور دھلتا بھی جاتا ہے اور یہ سب ہوتا ہے تو یقینی طور پر نجاست کا جب تک اثر نہ ہوتا ہم نا پاک اس کو نہیں کہیں گے تو وہاں وضو تو کیا جا سکتا ہے آدمی احتیاط سے اگر کوشش کرے یا اپنا لوٹا ساتھ رکھ لے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جنکشن آتے ہیں آدمی بالکل یہ نہیں کہ وہ الیٹ رہے چوکرنا کہ جہاں بھی جنکشن آئے اور یہ حقات دیکھ لے کہ کونسی نماز کہاں ترکیب بنے گی یہ مغفلت ہوتی ہیں ان لوگوں میں یہ پرواہ نہیں ہوتی اس کی مجھے تو میں نے کوئی سو مرتبہ ٹرین میں سفر کیا ہوگا مبالغہ الحمدللہ کبھی میں نے نماز خدا نہیں کی اسٹیشنوں پر ہم جاکتے تھے راتوں کو بھی جیسے فجر پڑھنی ہے نین چڑی ہے لیکن بیٹھنا ہے آپ سویں گے تو پھر کھویں گے نماز جائے گی یا وہ ترکیب بستائی بھائیوں کو اٹھانا ایک دوسرے گو رہی ہے بارے کافلے میں ایک کرتے تھے بے خبر ہو کر سو جائے تو اگر چند سکھے بھی ہوتا آدمی کو نین نہیں آتی تو نماز کیسے چلی جائے نین کی ویس احتیاط کرنے اس کے علاوہ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ ہم اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اثر کی نماز ہم نے وہیں پڑھ دی جہاں پہ ہم ہیں یا بس ٹاپ یا جہاں پہ بھی ہم کھڑے ہیں وہاں پہ کسی مسجد میں قریبی میں نماز پڑھ دی ہے اب سفر ہمارا گنٹے ڈیرڑ یا دو گنٹے سے زیادہ کا ہے بس میں تو درمیان میں مغرب کا ٹائم آجتا ہے مغرب کا یہ ہوتا ہے کہ ازان کے فوری بعد جماعت کھڑی ہو جاتا ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مغرب کی نماز کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے یہ وہم ہے یہ افوا ہے اسے جائلوں کی باتیں ٹائم ہمارے یہاں جیسے بابول مدینہ میں کم از کم ایک گنٹہ اٹھارہ منٹ ٹائم ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد پھر اس سے بڑھتا ہے اس لئے وہ ٹائم کا تو معلوم ہونا فرض ہے کہ ٹائم کیا ہے نماز ہو کے روز ہوں گے تو اپنے ٹائم ٹیبل اب تو ماشاءاللہ سات ستہ اس لاکھ سے زیادہ ٹائم ٹیبل اس میں دیئے ہیں ستہ اس لاکھ سے زیادہ مقامات کے یہ اپنے نیٹ پہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ دیکھ کر اپنے کو جب سفر ہونا تو لوگ تو یہ سب جدوال اور ترقیبیں بناتے تھے اس وقت تو یہ نیٹ وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا لیکن یہ کہ بعد آتی ہے جنتریان اس طرح کی پر اعتماد آدمی کر سکتا ہے ملکان شریف میں ملتی دی وہ بڑا کام دیتی دی اس طرح یہ کہ خود جابہ آدمی کو جذبہ ہوئا وہ رستہ نکال لیتا ہے وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّبَ جَلَّ صَلَّ اللَّهُ تعالیٰ عَلِهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ صَلُّو عَلَى الْعُبِيبِ پیارے باپا جان محبوب رضا تاری دادو سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے باپا جان سوال یہ کرنا تھا کہ جب آپ بیعت فرماتے ہیں تو گناہوں سے بچنے کا بھی آپ وعدہ فرماتے ہیں کہ وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ فلان فلان گناہوں سے بچوں گا تو اگر ہم تنہائی میں جا کر یا باہر جا کر ان ہی گناہوں میں مصروف ہو جائیں تو کیا اس کی وجہ سے بیعت پر کچھ اثر پڑتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اول تو توبہ کرنے میں یہ ضرور یہ ہے کہ جو گناہ کیا تھا اسے جب توبہ کی تو آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا اس کا عزم مصمم ہو یہ فیصلہ ہو گیا اب وہ گناہ نہیں کروں گا تب ہی توبہ کی قبولیت کی صورت بنے گی ورنہ یہ ذہن ہے کہ میں آئندہ بھی کروں گا جیسے اب داڑی منڈا توبہ کرے کہ میں داڑی منڈا توبہ کرتا ہوں اور پھر یہ بھی ذہن ہو کہ میں ذہنہ تو شہوڑی ہے تو یہ اب اس کی توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی دعا سخت اس پر دعا کہ یہ اللہ تعالی سے اس آدمی مسخری کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دے لیکن آئندہ بھی تیری نافرمہ نہیں دو کروں گا معاف کر دے جیسے میں دنیا بھی مثال دوں کہ کسی کو آپ نے چانٹا مارا پھر بولا سوری مگر ہاں دوسرا ماروں گا اب وہ کیسے معاف کرے گا دنیا بھی مثال ہے بلکہ یہ تو ایک مزاق بن جا ہے تو اب وعدہ کرتے وقت اگر یہ ذہن میں کہ میں واقعی نہیں کروں گا گناہ اور بعد میں یہ ہو گیا گناہ تو خیر اس کی توبہ تو اس پر لازم ہے بیعت پر اثر نہیں پڑے گا اور اگر بیعت کرتے وقت یہ نیت تھی کہ میں وعدہ کرتا ہوں لیکن میں کروں گا تو وہی جیسے فلم اے ڈرام اے نہیں دیکھوں گا یہ بھی وعدہ کرتے ہیں تو یہ ذہن میں ہوگا فلم اے ڈرام اے خلاص اب نہیں دیکھوں گا مگر ذہن میں یہ ہے کہ میں تو دیکھوں گا اور پھر وعدہ کر رہا ہے کہ فلم اے ڈرام اے نہیں دیکھوں گا تو یہ وعدہ خلاف یہ گناہ ہے بلکہ کہ اس کی مرید رہے گا بہت ٹوٹے گی نہیں لیکن مرید بننا یہ تو ایک عمر مستحب ہے مستحب کام ہے گناہ کرنا حرام اور جہنم ملے جانے والا کام ہے مرید نہیں بنے گا تو جہنم ہی نہیں ہو جائے گا وعدہ خلافی جانبوچ کر جو میں نے طریقہ بتایا کہ وعدہ کی تعریف یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں ہو کہ میں اسہ نہیں کروں گا اور پھر بھی یہ کرے وعدہ کہ مثلا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا اور دل میں یہ کہ جھوٹ تو بولوں گا تو یہ وعدہ خلافی اور یہ حرام منافق کی علامت تو یہ کرنے سے تو جہنم کا حق دار ہوا لیکن کسی کا مرید زندگی پر نہیں بنتا تو جہنم کا حق دار نہیں ہے گناہ نہیں ہے ہو جائے تو اچھا ہے نہ ہو تو کوئی بات بلکہ غوث پاک نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید تو یہاں آلہ حضرت فرما تھے کوئی سنی بے پیرہ نہیں ہے دارے کوئی سا سنی ہے ہی نہیں جس کو ہمارے غوث پاک سے عقیدت نہ ہو لیکن کسی جامعہ شرائط پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہیے کہ اس کی اپنی برکتیں ہیں اور یہ ہمارے مشایق کا ایک سلسلہ صدیوں سے چلا آرہا ہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عز و جل صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پاپا جان السلام وآلہ وسلم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پاپا جان آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ایک اسلام بھئی کی والدہ دس سال پہلے فوت ہو چکی تھی تو وہ اس کے حسال سواب کے لیے سور ملک سور یاسین اور حسال سواب کے لیے اس کو حسال سواب کرتا ہے تو والدہ کی خواب میں زیارت ہوئی وہ کہتی ہے کہ میرے لیے حسال سواب نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ میں حسال سواب کرتا ہوں تو والدہ کہتی میرے پاس نہیں پہنچتا تو حسال سواب کے لیے طریقہ رہنمائی فرما دیں ہماری اور میں انشاءاللہ بارہ ماہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں آپ مجھے قبول فرما لیں پنجاب تحصیل ملسی سے تشریف لائے ماشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب جیسے سور ملک کہا تو سور ملک نہیں ہے نا سور ملک تو اب این ممکن ہے کہ وہ اتنا غلط پڑھتا ہو پڑھنے والا کہ اس کا سواب بنتا ہی نہ ہو جب سواب بنے گا نہیں تو پہنچے گا جائے درست پڑھنا سیکھیں اور درست پڑھیں اور افصال سواب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا میری مرخوم امی کو پہنچے سواب یہ بھی کافی ہے فاتحہ کا طریقہ اور رسالہ لکھاؤ اپنا اس پر طریقہ دیکھ لیں فاللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان کوئی اپنے پیر کی شان میں گستاک ہی کرے تو اس کی بیعت قائم رہے گی ٹوٹ جائے گی جزا کو بلکہ علیہ حضرت نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر عقیدت اس کی فسخ ہو گئی تو پھر یہ بھی ارتداد بیعت ہے بیعت اس کی گئی پیر کی عقیدت جاتی رہی بیعت بھی جاتی رہی و اللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بی جیسے ایک سوال ہوا گستاخی کے حوالے سے تو کچھ اگر اس کی بھی وضاعت ہو کہ گستاخی کس طرح سے ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے باز اوقات ہم اگر کسی کو جس چیز کو گستاخی سمجھتے ہیں تو وہ تو بہت ہائی لیول پر جا کر ہمیں محسوس ہوتی ہے لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مطلب زیرے وہ عقیدت کم کر دیتی ہیں تو اگر اس پر بھی کچھ تربیت ہو جائے باپا تاکہ زیرے یہ فیض جو ہے یہ برکتیں جو ہیں وہ ہم سے جب تک ہم زندہ رہے ہیں ہمارے ساتھ قائم رہے ہیں یہ تو بڑا مشکل ٹوپک ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ پیر پر اعتراض کرنے والا فلاح نہیں پائے گا کامیاب نہیں ہوگا اب آپ کو پتا ہے کہ اتاری کہلینے والے کتنے اعتراضات مجھ پر کرتے ہیں کرتے رہے ہیں اور ترہ ترہ کے اعتراضات سنسن کر اب میں تو بڑا ہو گیا یوں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ فیصلہ غلط ہو گیا یہ اس کو چڑھا دیا اس کو یہ بولتے رہتے ہیں اور مبلک بھی سب نہیں لیکن نکتاداد ہوتی ہے کہ یہ کرتی رہتی ہے تہری کہ یہ تو یہ بڑی تنظیم ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح کے سائوے آ جاتے ہیں بیعت ہو جاتے ہیں لیکن ذہن نہیں ہوتا مبلک بن جاتے ہیں بعضوں کا ذمہ دار بن جاتے ہیں ذہن نہیں ہوتا اعتراضات کرتے رہتے ہیں یعنی کوئی مطلب یعنی کہ ذہن میں اختلاف رائے پیدا ہونا اور اس کا حل پوچھنا یہ اعتراض نہیں ہے یہ اعتراض کہ مثلا یاری سفید کپڑے پر ہی کیوں زید کرتے ہیں پیر سام اور رنگ بھی تو جائز ہے یہ اعتراض ہوا تو اس طرح کے کئی اعتراض کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا یہ فیصلہ انہوں نے غلط کر دیا ان کو احتیاط کرنی تھی وہاں یہ احتیاط کرنی تھی اور وہ اس کو آگے بڑھا دیا اس کو پیچھے اٹھا دیا ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں اب تو الحمدللہ کافی کم ہو گئی جب سے مرکزی مزلی سے شورہ ہماری ایک دم فائل ہو گئی تو اس طرح کے بہت ساری باتیں دب گئی بہنہ پہلے ترہ 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 کے اعتراضات کرتے تھے کہ اپنے آدمیوں کو بڑھاتا ہے اپنی قوم والوں کو بڑھاتا ہے اس کا بڑھاتا ہے اس کو بڑھاتا ہے معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ اب میں مزارہ سمجھاتا رہے تم کہ اگر میں اپنی قوم میں ہی کام کروں گا تو یہ مزارہ میں کیا کروں گا یہ کہوں نہیں میری قوم کا ایک بھی نہیں ہوگا اللہ ماشاءاللہ وہ اکہ دکھا تو یہ ٹھیک ہے میں آپ کو جانتا بھی نہیں آپ بولتے ہیں کہ میں محمد ہوں تو ٹھیک ہوں گے لیکن میرا عمل سب کے سامنے ہے میں پتھان ہوگی کتنی تعریفیں گھر دوں الحمدللہ کہ یہ قوم ہمارے اور قریب آئے پنجابی پیر کا غلام ہو اے تو میں اے میں تو بولتا رہتا ہوں پنجابیوں کی کتنی تعریف کرتا ہوں کہ بڑے دیوانے ہوتے ہیں بڑے دیوانے ہوتے ہیں سبی کو تو محبت دیتا ہوں کہ سب جانتے ہیں اور مرنہ یہ لاکھوں کروڑوں ہمارے پاس جمع ہوتے نہیں تو دیوانے ہوتے ہیں بول لے کہ خاتر بس اعتراض بدگمانی یہ کبھی سوچنا بھی نہیں میرے بارے میں نعوذ باللہ لیکن کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کی ہے جو کام کرتا ہے اس کو سلام اب میں جیسے کہ ٹھیک ہے نا اب اتفاق زمین ہوئی میمن تو یہ آپ پر الزام ہے کہ میمن کو آگے کیوں بڑھا دیا اب اتفاق سے نگران شورہ میمن ہے تو اگر نگران شورہ کا کوئی ہے آپ کے پاس نعمل بدل اس کی ذرا قابل استعائی بھائی اس کی ذرا رو رو کر بیان کرنے والا وہ دلوں کے اندر اترنے والا جس نے اگر کہوں کہ لاکھوں کی تقدیر بدل دی ہوگی اس میمن مبلغ نے اب اس کو صرف میمن اس لئے اٹھا کے پھینک دوں میں یہ تو کوئی بات دیئے اب اتفاق ہے کہ ایک بڑھ گیا بڑھ گیا میمن کو آگے کر دیا میں نے آگے کیا اس کی صلاحیتوں نے اس کو آگے کیا سیدھی بات ہے تو مازاللہ یہ اس طرح کی بھی پہلے یہ باتیں تھی اب دب گئی ہیں اس طرح جو لوگ بھاگ بھوگ گئے ادھر ادھر الحمدللہ میں تو آپ کے سبکہ ہوں مزے کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ دو استعائی بھائی رہتے ہیں میرے ساتھ رہتے ہیں عام طور پر او دونوں میں ایک بھی میمن نہیں ہے ایک ایک آپ کا پنجابی ہے ایک سندھی ہے میمن نہیں ہے فیضان مدینہ فیضان مدینہ کی جو مجلس ہے اس کا نگران اس کے دو نگرانیں آمار پاس ایک بھی میمن نہیں ہے اس میں مرکزی مجلس شورہ امام بھی میمن نہیں ہے ملتانی ہے مرکزی مجلس شورہ میں اکثریت غیر میمن ہوئی کی ہے جیسی باتیں کرنے والے کرتے تھے پہلے بعض اچھے ہونے کے سمجھدار قسم کے اس طرح بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے یہ سب کو سمجھا بوجا کر جو نہیں سمجھا وہ خود ہی آہستہ آہستہ وہ دل میں بدگومانیہ لے کر چلا گیا تو اللہ خوش رکھے یہ مدنی کافلوں کا پورا جو مطلب ہے کہ الحمدللہ نظام دنیا ورگا یہ آمین حجی من پنجابیوں پتھانوں میں تو پتہ ہی نہیں ہے پنجابی شکٹہ کے پنجابی ہیں پورے کافلے تو میرا پنجابی چلا رہا ہے دنیا ورگا تو میں میمن نوازی کر کے پھر جاؤں گا آگا بچ کے نعوذ باللہ من ذالک ہرگی جیسا نہیں ہے یہ قدرتی بات ہے کہ اپنی بولی سے اپنی برادری سے فطری طور پر آدمی کو کشش ہوتی ہے آپ کو دنیا میں کہیں جائیں گے پنجابی ملے گا تو وہ مزہ آئے گا سندھی کو سندھی ملے گا تو مزہ آئے گا تو یہ یہ اور ایک بات ہے لیکن ظاہرہ کے اس کا مطلب یہ توڑی کہ اگر میمن ہے تو اس کی غلط باتوں کو بھی آدمی اپریشیٹ کرے اور اسی کو دے اور دوسروں نے نائنسا بھی کرے میں نے ایک بار بھی حاجی عمران کو نگران بنائیں گے اس کے گواہ ملیں گے آپ کو پرانے جو عراقی نے شورا ہے سب کو پتہ ہے میں نے ایک بار بھی نہیں بنایا نگران بلکہ ہمیشہ میں نے شروع سے پہلی بار پہلی بار میں نے حاجی مشتاق کو نگران بنایا تھا وہ بھی میمن نہیں ہے شورا کا نگران نہ بنایا میں نے جب اعلان کیا تب حاجی مشتاق کو پتا چلا کہ میں نگران بنائی ہوں اس کو بھی نہیں پتایا تھا اعلان کر دیا پھر وہ بیچارے کینسر ہو گیا تو ان کی ان کا جو قائم مقام حاج عمران کام کرنے لگے تو یہ ما شاء اللہ اتنا بہترین کام کیا کہ سب کی نظر میں پھب گئے تو اب حاجی مشتاق فوت ہو گیا کیا کیا جائے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ مل کر جس کو چاہو نگران بنا لو میں نے ووٹنگ میری اپنی موجودی میں ووٹنگ کروائی چٹھیاں لکھا کر کوئی کسی کو چٹھی نہ بتائے اور اس طرح جب چٹھیاں کھولیں تو حاجی عمران کو ایک ووٹ کم ملا ایک ووٹ کم ملا باقی سب نے حاجی عمران کو نگران بنایا وہ ووٹ کم کس کا تھا پتا ہے وہ خود ان کا اپنا تھا انہوں نے اپنے ووٹ پر دوسرے کا نام لکھا تھا کہ فلان کو نگران بنا دو باقی سب نے ان کو عمران اچھا اس کے پاس سے اب تک کتنے سال ہو گئے بھائی گیارہ سال ہو گئی گیارہ سال سے یہ سو فیصدی غالب سو فیصدی سب بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں اب تو میں شرکت بھی نہیں کرتا اس میں ان کے الیکشن میں یہ ترکی بن جاتی ان کی اور یہ سب ان کو اب کوئی بولے گئی ہے تب کیا یہ ساری بھی رو شورا کے کیا کرے گا انیس تو پہلے تھے تو بڑھ گئے نا بیس ہو گئے آجی زمزم فوت ہو گیا آجی زمزم کو کتنی محبت کرتا ہوں میمان نہیں تھے الحمدلللہ یہ تو اسے زمن بات نکلی آپ لوگوں کو شاید یہ اعتراض بھی نہیں ہے تو کام کرنے والے سے پیار کرتا ہوں گے اور جو کام کرے اس کو سلام پس سنتوں کی خدمت کریں کام کریں پس سنتوں کی دھومیں مچا ہیں مدنی کافلوں کی ریل پیل کر دیں مدنی انعامات تر عمل کرنے والے اور عمل کروانے والے بن جائیں السلام علیکم ورحمت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکزی مجلس شورا بھی آپ نے بنائی اور اسی طرح تمام مجالس اور دعوت اسلامی بھی آپ کی ہے تو اگر کوئی اسلامی بھائی بلاوجہ مرکزی مجلس شورا پہ یا کسی بھی مجلس پہ اعتراض کرے تو کیا وہ اعتراض کرنا پیر پر اعتراض کرنا ہوگا نہ مرکزی مجلس شورا والے معصومین ہیں نہ میں معصوم ہیں خطہ ہیں تو میں کرتا ہی ہوں ظاہرہ اعتراض جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور خطاب پر اسلاح کی کوئی ترکیب بنانا اور چیز ہوتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عز و جلہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی نے جس کے پاس میں سیلمنی کا کام کرتا تھا اس نے کہا کہ یہ بندہ ناتیں لگا کے تحديث نعمت کے لئے اعرض کرتا ہوں اور اس میں جو میرا سوال ہے اس لئے اعرض کر رہا ہوں کہ یہ روتا ہے اور اپنے کام خوب انجام دیتا ہے تو انہوں نے کہا ایسا ہے بندہ تو جو انہوں نے کہا تو جب سے یعنی یہ سلسلہ چل رہا ہے اب میری عادت ہوگی ہے کہ میں مدینی چینل بھی گھنٹوں دیکھتا ہوں آپ نے فورمین سے بھی عرض کیا ہے کہ مجھے اضافی نہیں چاہیے ڈیوٹی کے بعد فوراں گھر آتا ہوں اور مدینی چینل دیکھتا ہوں جمعہ کو بھی اور اسی کے دوران میں ارادو وضائف پورے کرتا ہوں بس یہ عرض کرنا تھا کہ اس کے دوران جو خاص دینی باتیں ہوتی ہیں سنتو برا بیان اس میں بس رکتا ہوں ورنہ جو باقی سلسلے ہوتی ہیں ان میں میں اپنے تمام عرض وضائف پڑھتا ہوں حتیٰ کہ سورہ یاسن اور ملک کی بھی تلاوت کرتا ہوں آیا کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر سلام علیکم توجہ تو نہیں رہی گی دونوں طرف توجہ نہیں رہی گی ایک کام کیا جائے ایک وقت میں اور تلاوت کرتے ہوئے تو اور بھی زیادہ حطر نہ گئے بالکل یا نیکے یکسوئی کے ساتھ کیجئے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ باپا جان کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان میرا نام محمد محسن رضا تاریخ مرپال چٹھا گویرہ مالا سے حاجر ہوں تین دن کے مدنی کافلوں باپا جان سے میرا سوال ہے کہ آقا علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہے یا نہیں جو اب ارشاد فرما دے جزا کرتا انداز یہ تھا کہ صحابہ اکرام گروہ در گروہ حضیر ہوتے تھے اور درود السلام مرز کرتے تھے و اللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عزبہ جلہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب پہرے باپا چان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں گجراد شہر سے آپ کی خدمت میں آذار ہوا ہوں میرا چائے کا کاروبار ہے باپا جان اور پرائیویٹ کمپنی ہے گجراد سیٹی میں میں سیل کرتا ہوں ہونسل تو کبھی کبھی کمپنی کی طرف سے ایسی چائے آ جاتی ہے جس کی کمپلین ملتی ہے تو ایک اور بات یہ ہے کہ پیکٹ پہ چار سو پچھتر گرام لکھا ہوتا ہے اور ہم ارفن میں اسے آدھا کلو کر کے بیچتے ہیں یعنی لکھا ہوتا ہے چار سو پچھتر گرام کمپنی بھی ہمیں کیجی کی ساب سے دے رہے ہیں لیکن ایسا کرنا کیا جائز ہے یا نہ جائز اپنے آپ کو پوچھیں جب لکھا ہوا چار سو پچھتر گرام ہے اور اس میں ہے بھی چار سو پچھتر گرام پھر اس کو اب پانچ سو گرام کے پروچھیں گے جھوٹ تو ہوا نہیں نہیں ہم یہ ہم بتاتے ہیں لیکن ایک بار بتاتے ہیں ارفن سیل مین جاتے ہیں یہ تو نہیں ہر بار تو نہیں بتانا پڑے گا انہیں کہ انڈرشٹود ہے اس کو پتا کہ چار سو پچھتر گرام ہے اس میں گہا کو پتا ہے نینے گاہ کو بھی پتا ہے گاہ کو تو نہیں پتا ہو گئی یا پتا ہوگا لیکن دکاندار کو پتا ہے آپ جس کو دیتے ہیں وہ اپنا گاہ جس کو سپلا گیا وہ آگے وہ جو بھی کرے اس کا ذمہ در وہ ہے اچھا کبھی کبھی کمپلین آتی ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں یہ کہ ایسا ہے وہ تقریباً مختلف قسم کے وہ بلینڈ کرتے ہیں اے بی سی گریٹ تو ہمیں وہ بند پیکنگ آتی ہے تو کیا ہم اس میں بھی گناہ گار ہم بھی ہوں گے اگر وہ مثلاً ایک ہے چار سو روپے والی ایک ہے تین سو والی ایک ہے دو سو والی وہ بلینڈ کرتا ہے اور اپنی وہ چلایا ہو اس نے تو کیا ہم ہم بھی اس میں گناہ گار ہوں گے اگر یہ آپ کا مزلہ بڑا پیچیت ہے چائے کا اتنا اس میں حساب کتاب اس میں مختلف چائے مکس کرتے ہیں پھر وہ جو بنے و چنے اس کا چھلکا مکس کرتے ہیں اس پر رنگ چڑھاتے ہیں اور شاہد اس میں کوئی ایسس بھی چھڑکتے ہیں اور اس طرح یہ خوبصورت کر کے چائے کو یہ پیش کرتے ہیں اب اگر اس میں آپ کو یہ کنفرم پتا ہے کہ ملاوٹ ہے تب تو ملاوٹ شو کر کے بیچیں گے تو گناہ نہیں ہے اور اگر یہ ملاوٹ کا پتا ہے پھر بھی اس کو آپ ملاوٹ شو کیے بھی بیچیں گے تو گناہ گار ہوں گے سلو علی الحبیب ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول باپا کے مدنشام